موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر محمد عرفان احمد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کا موضوع اسلامی علوم عدب ہے اس موضوع کے تحت علوم قرآنی پر تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں آج کے سبق میں اسلامی علوم عدب کے دوسرے حصے یعنی علوم حدیث فقہ اور صیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو اب آئیے ہم علوم حدیث پر روشنی ڈالتے ہیں علوم قرآن کی معنی علوم حدیث کا ارتقاء بھی سرزمین اندلس میں مختلف ادوار میں ہوا اس میں مشرق سے آنے والے علماء نے بھی حصہ لیا اور اندلس میں حدیث اور علوم حدیث کا درس دینے اور تعلیم حاصل کرنے والے اسادزہ و طلبہ نے بھی حصہ لیا اور علوم حدیث کے فروغ میں اہم روح لدہ کیا حدیث کے تعلق سے امام بقی کی مسند کافی اہمیت کی حامل ہے صحیحہ ان کے مجموعی تیار کرنے والوں میں محمد ابن عبداللہ، محمد ابن نصر اور محمد ابن احمد وغیرہ کا نام شمار کیا جاتا ہے عبدالحسن احمد نے کتب ستہ کا ایک مجموعہ ات تجرید لسحا و سنن کے نام سے تیار کیا یہاں کے علماء نے اہم کتب حدیث کی شرحیں اور تفسیریں بھی لکھی مطا امام مالک کی متدد شرحیں لکھی گئی مطا کی شرح لکھنے والوں میں یہیہ ابن زکریہ طلع تلی کی تفسیر المطا محمد ابن احمد کرتبی کی شرح مطا امام مالک عبدالولید حشام ابن احمد کی شرح مطا ابوبکر محمد ابن العربی کی علمسالک فی شرح مطا کے علاوہ کئی شرحیں لکھی گئی جو کافی مقبول ہوئی اسی طرح دیگر کتب حدیث کی شرحیں خلاصے اور مختصرات سے متعلق کتابیں بھی کافی تعداد میں تیار کی گئی عبدالحسن علی ابن خلف کی شرح بخاری احمد ابن عمر انصاری کی مختصر اس سے ہی بہت اہم کتاب شمار ہوتی ہے صحیح مسلم کے شرحین میں عبدالعباس احمد ابن عمر کرتبی قاضی ایاز ابن موسیٰ اور محمد ابن یہیہ انصاری کا نام اہم ہے ترمیزی کے شرحین میں قاضی ابوبکر ابن العربی اور محمد ابن محمد جو ابن سید ناس سے معروف ہیں کافی مشہور ہیں فن درہ تعدیل اور اسماع الرجال کے موضوع پر عبدالولید سلمان ابن خلف حسین جیانی حافظ ابن عبدالبر کرتبی اور علی ابن حضم کی تصانیف کو خصوصی اہمیت حاصل ہے اب آئیے ہم فق کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں اندلوس میں حدیث کے ساتھ ساتھ علم فق کا بھی ارتقا ہوا قرآن و حدیث کی معنید فق کے ماہرین بھی مشاکی ممالک سے یہاں پہنچے اور درس و تدریس کے ذریعے فق کے علوم کو ترقی دی اندلوس کے تقریباً تمام شہر اور مراکز فق اسلامی کے مرکز بھی رہے تھے فق کی ترقی کا ایک اہم سبب قاضیوں کی موجودگی اور کارکردگی تھی لوگوں کے مقدمات کا صحیح طریقے سے فیصلہ کرنا ضروری تھا اور اس کے لیے فق سے واقفیت ضروری تھی قاضی فق کے خاص علم اور ماہر ہوتے تھے یہاں ابتدائی دور میں امام اوزائی کی فق رائز تھی لیکن بعد کے عدوار میں امام اوزائی فق کی جگہ مالکی فق نے لے لی اور عمی حکمرہ حکم دوم کی حد سے مالکی فق نے سرکاری مذہب کا درجہ اختیار کر لیا اسی وجہ سے مالکی فق کو بہت فروغ حاصل ہوا مالکی فق کے اہم فقی امام عبداللہ زیاد ابن عبد الرحمن پرتبی تھے جو فقیح اندلوس کے لقب سے معروف ہیں دوسرے اہم فقہ میں عبد الملک ابن حبیب اور ابو عساق البیری وغیرہ کا نام شمار ہوتا ہے اندلوس میں مالکی فق کے بعد فق زاہری سب سے زیادہ رائز رہی فق زاہری امام دعود ابن علی زاہری کے نام سے منصوب ہے اندلوس میں فق زاہری کے سب سے بڑے علم بردار امام ابن حضم تھے انہوں نے کئی اہم کتابیں فق زاہری پر تصنیف کی ان کے علاوہ بھی فقیح احکام پر بہت ساری کتابیں تصنیف کی گئیں ان میں ابن رشت کی بدایت المستحید و نہائیت المقتصد یہیہ ابن عمر کنانی کی احکام الصدق اور محمد ابن احمد جو ابن العددار کرتبی کے نام سے معروف ہیں ان کی کتاب کتاب الوسائق وغیرہ فق کے موضوع پر بہت اہم شمار کتاب کی جاتی ہیں مختلف فقیح مسالک کی کتابوں کے علاوہ فق کے اصول اور دوسرے متعلقہ علوم سے وابستہ کتابیں بھی اندلس میں برابر لکھی جاتی رہی ہیں اس فن میں امام عبد الملک ابن حبیب کی کتاب کتاب الوازحہ فی سنن والفق اور کتاب الگایہ ونہایہ اہم شمار کی جاتی ہیں اصول فق میں قاضی ابوبکر ابن العربی کی المحصول فی اصول الفق بہت اہم کتاب ہے اسی طرح ابن حضم کی کتاب کتاب الاحکام فی اصول الاحکام کافی اہم سب بھی جاتی ہیں تو عزیز طلبہ اور طالبات اب آئیے ہم سیرت کے تعلق سے بات کرتے ہیں دوسرے اسلامی علوم و فنون کی طرح اندلس میں سیرت نبوی کا ارتقاء مطالعہ اور درس و تدریس کے ذریعے شروع ہوا فتح اندلس کے بعد اندلسی علماء نے اپنی کتابیں اور رسالے سیرت نبوی کے موضوع پر لکھنے شروع کر دیئے مختلف ادوار میں یہاں کے سیرت نگاروں نے مشکی مراکز کی سیرت کی اہم اور بنیادی کتابوں کے خلاصے اور مختصرات تیار کیے ابن مفرج عشبیلی نے ابن عساق کی سیرت کا اختصار کیا حافظ یہیہ ابن عبداللہ علیہ السی اور شیخ ابن عربی نے بھی اپنے اختصارات سیرت لکھے یہاں کے سیرت نگاروں نے سیرت کی کلاسکی کتابوں کی شرح لکھی ابن حسام کی یا سیرت نبویہ کی اہم شرح امام عبدالرحمان سہیلی نے اور روزالعنف کے عنوان سے لکھی وہ اتنی مقبول ہوئی کہ اس کی بھی شروع اور مختصرات تیار کیے گئے ابن حسام کی سیرت نبویہ کی متدد شرح لکھی گئی اندلس میں ان کے علاوہ سیرت نگاروں میں ابن حزم عبدالرحمان ابن عبدالبر ابن سید الناس ہو گئے رہے ہیں جن کی تصانیف سیرت نبویہ کی اہم ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہیں عزیز طلبہ اور طالبات آج کے اس تعلیمی پروگرام سے ہم نے یہ سکھا کہ علم حدیث، فقہ اور سیرت کے میدان میں مسلم اندلس کے علماء اور فوضلہ نے کتنی بڑی خدمات انجام دی ہیں جو آج ہمارے لئے اسلامی علوم کے میدان میں ایک قیمتی سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہے مزید معلومات کے لئے آپ ان کتابوں کا متعلق کر سکتے ہیں مسلم اسپین تحزیب و ثقافتی تاریخ ڈاکٹر محمد عمر فارو تاریخ اندلس ریاست علی ندوی تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی تاریخ تحزیب اسلامی حصہ چہارم پروفیسر یاسن مظر صدیقی تو عزیز طلبہ اور طالبات آج ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اگلے تعلیمی پروگرام میں ہم پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اس وقت تک ہم اجازت چاہتے ہیں آداب موسیقی موسیقی